اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گود ایوننگ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو اور میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ہے عرضو قازمی تو بالکل جی آج ہم ذرا بات کریں گے انڈیا کی اور ہمیں جی جوائن کریں گے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب اور اس سے پہلے کہ میں ہم کی طرف چلوں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ان کو بھی سنیے یہ اور باتیں کہ ہو سکتا ہے بہت بار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے آڈینس جو ہیں ان کو پسند نہیں آتی لیکن ظاہر ہے ہر ایک کو حق ہے اپنی جو سوچ ہے وہ سامنے رکھنے کی اور آپ لوگوں کو بالکل رائٹ ہے کہ آپ ان کے اوپر اس بات پر یا کسی کے اوپر بھی جو بھی گیسٹ آتا ہے یا ایون میرے اوپر آپ کرسائز کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پوائنٹ آف یو ٹھیک لگا یا نہیں لگا آپ کریکشن بھی کر سکتے ہیں آپ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ رستہ بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ آڈینس سے ہی ہماری جو ہے یو ٹیو فیملی جو ہے وہ بندی ہے تو بالکل آج جی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور سب سے پہلے میں آپ کو ٹاپک بتا دوں آج ہم بات کریں گے جی آہ ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈاکٹر مقتدر خان صاحب نے اور دی ڈپلومیٹک اور اس کے اوپر ہے جی وائے انڈیا is successful in bilateral diplomacy and not in multilateral forms تو جی اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اس آرٹیکل میں جو باتیں کی ہیں وہ آخر کیوں کی ہیں اور ان کا اس سے کیا مطلب ہے اور ساتھ ساتھ ہم ان سے ایک بات اور پوچھیں گے اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے سٹیٹمنٹ ڈیا ہے پاکستان کے لیے جس کے اوپر آج ہماری foreign office spokesperson کی طرف سے response بھی گیا ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ کبھی بھی ہم جو ہے لوسی کو cross کر سکتے ہیں بھارت ایک بہت مضبوط country کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور economy کو لے لی جئے یا موڈی جی کو جس طریقے سے welcome کیا جاتا ہے یورپ میں امریکہ میں even اسلامی countries میں وہ دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو development کا کام ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ہمیں یہی لگتا ہے پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو کہ وہ ایک بہت ہی strong country کے طور پر بھارت اس وقت سامنے ہے تو پھر آخر پاکستان کو اس طرح کا statement دینے کی ضرورت کیا تھی یعنی کہ راجناتھ سنگھ صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پاکستان کو کچھ اس قسم کی statement دیں کہ ہم کبھی بھی لوسی کر جائیں گے لیکن بھارال اس پہ ہم بات کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے یقیناً ایک بڑے لیڈر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب کچھ سوچ کر ہی انہوں نے یہ بات کی ہوگی اور آپ سب جانتے ہیں کہ کارگل وار کے اوپر جو ایک کارگل ویجے نواز ویجے دیواز صوری آپ لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ statement دیا ہے تو لیکن ہم چلتے ہیں صاحب کی طرف اور ان سے یہ ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک میرے شو پر ایک صاحب انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ان کا نام spider man ہے انہوں نے بہت انٹریسٹنگ انیلوجی کی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو cricket میں بھی ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ بائی لائٹرل سیریز میں بائی لائٹرل سیریز دیت رہے ہیں آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہارا رہے ہیں لیکن جب تورنمنٹ آجاتی یہ ملٹی لائٹرل تو وہاں پہ دس سال سے کوئی میٹل کوئی تروپی انڈیا نے نہیں جیتی very similar تو بات میں یہ کر رہا تھا اس آرٹکل میں کہ 2023 was going to be انڈیا کا ایک گلوریس year of انڈیا's ڈیپلومیسی اس سال انڈیا میں بہت دور میں نے خود ایک ویڈیو بنایا تھا پچھلے سال ساتھ آٹھ مہینے پہلے اور مہ دس مہینے پہلے کہہ کہ کہ it'll be both a taste and test of انڈیا's global leadership کیونکہ اتفاقاً انڈیا became the president and chairman of seo and g20 ایک ہی سال میں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے i don't think کسی ملک کے ساتھ ہوا ہے تو انڈیا کو دو بار chance ملے to showcase its انڈیا کو دوسروں کو بتانے کے لیے to bring in کیونکہ یہ جو seo اور g20 کے جو جو presidency مل جاتی ہے آپ کو اس سے کئی فائدے ہوتے ایک you get a chance to set the agenda اور خاصل سے g20 میں تو آپ global agenda search کر رہے ہیں اور seo جو ہے تو یہ دو مختلف قسم کے organization ہیں g20 فورم ہے seo بقیدہ organization اس کے secretariat بیجنگ میں بیجنگ میں وغیرہ تو انڈیا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو انڈیا کی foreign policy کا مانترا ہے کہ پہلے ہم non-aligned تھے اب ہم multi-aligned ہیں اور ہم اپنی strategic autonomy کو برقرار رکھتے ہیں تو this was a great way to انڈیا to show کہ دیکھو ہم g20 کے بھی president ہے seo کے بھی تو g20 is an organization جس میں basically دنیا کے 20 سب سے امیر economies اور by gdp جاتے ہیں اور european union بھی اس میں شامل ہیں تو basically یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو g7 ہے پورے کا پورا west g20 میں dominate کرتا ہے لیکن جو seo ہے shanghai cooperation organization ابھی تک تو صرف 8 members تھے اب ایران بھی بن گیا ہے تو اس میں کوئی western ملک نہیں تو انڈیا was able to show کہ بھئی ہم دونوں کے اندر ہیں اور set the agenda for both یعنی global agenda بھی اور non-western agenda بھی set کرنے کا opportunity تھی بھائی بھائی انڈیا نے خود جو seo کا جو مین فورم بنے والا تھا جو ہوا ہے july 4 کو اس کو انڈیا reduced it from is تین سپیچس کو لیا پرائم منسٹر نریندر موڈی پریسیدنٹ جی جی پنگ اور پریسیدنٹ پوٹین کو اور پھر میں نے جو final communicate جو پبلش ہوا جو seo کے ویب سائٹ پر ہے تو میں نے دیکھا کہ جو جو باقی کا common تھا انڈیا انڈیا افغانستان وہ تو common اجنڈا تھا اور ایک چیز یہ تھی کہ جی جی پنگ نے اپنی بیلٹن روڈ انیشیٹیو پہ بہت پوچھ کیا بیلٹن روڈ انہوں نے اپنی گلوبل سیکیوریٹی انیشیٹیو گلوبل دیولپنٹ انیشیٹیو تو اس پہ جو 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 پیراگراف ہے final communique اس میں سوائے انڈیا کے سارے members نے انڈورس کر دیا اس کے اس میں یہ ہو گیا کہ انڈیا is standing alone جس فورم کے آپ پریسیڈنٹ تھے اس فورم کے communique میں آپ isolate ہو گئے سو اس کو جیسا کہ اگر آپ اس کو communication کی تکنولوجی میں بات کریں تو تو china was centered and india was on the margins communique ہاں جو جو ڈا 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 وہ بیک ٹریک کر چکے ہیں تو یہ تو تھا جو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملٹی لیٹرال فورم تھے اسے اوے گی ٹوینٹی اس میں انڈیا دیڈ ناٹ گیٹ ڈیٹ سکسیس اٹھو ہوپنگ کہ ہم گلو بل ساؤتھ کی وائز بن جائیں گے گلو بل ساؤتھ کا اجنڈا گلو بل ساؤتھ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بس یکرین یکرین جی ڈیٹی ڈیٹی میں وہی ہو رہا ہے جو جی سیون چاہ رہا ہے ہی نہیں ہے کیا گلو بل ساؤتھ کی بات ہی سکسس بھی پرمینیسٹر موڈی بنیدید یکی تیہ تیہ چیز پرمینیسٹر موڈی پرمینیسٹر موڈی ڈیٹی میں تو اتنی شان ہوا ہی ان کی کوہا ہمینٹی ہی ہی ملکون ہے ہی 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 ہای STAIT ہی 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 دو بار موڈی دو بار موڈی اس میں بلایا گیا ہی دو دیس اے روہی ہیں دو دینر ہی دو دنر اپنیسٹر موڈی جو سٹیٹمنٹ آئے پھر ایک دو لیٹرز لکھے گئے بائی جو اگر آپ آسٹریلیا جا کے دیکھیں آسٹریلیا میں بھی کافی سکسیس فول موڈی کی ٹریپ رہی وہاں پر سٹنی میں جو بڑا سا ایونٹ ہوا سٹیڈیم بھر گیا تھا ویڈا ڈائیسپورا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں پھر فرانس میں فرانس میں اتنا ڈائیسپور کے ساتھ اگر آپ جہاں بھی دیکھیں آسٹریلیا میں دیکھیں یو ایس میں دیکھیں اور پھر وہ ایجیپ اور یو اے وغیرہ میں بھی ہی وہ بری سکسیس کو یو اے میں اتنی بری اگریمنٹ ہوئی روپی ٹریٹ کی سو سو یہ تو سب بائی لیٹرل ریلیشن سے یہ سارے بائی لیٹرل ریلیشن میں انڈیا ڈیڈیڈ ویڈیڈ 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 میں تو وہ پاؤں پھر وہ خدموں میں گر گیا تھا ان کا وہ جو لیڈر تھا اس کا لاس نہیں یاد نہیں آرہا مجھے سو موڈی ہاڈا گریٹ سکسیسپول انٹرنیشنل ٹور سو تو یہی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ انڈیا سیمس to be successful in bilateral but not that successful in multilateral forum اس کے وجہات میں نے بیسکلی دو بتائے ایک وجہ یہ ہے کہ انڈیا شاپنگ لسٹ کر رہا ہے کافی فرانس میں گیا نو بلین ڈالر کے رفائل قریدے اور اس کے بعد سبمرینز بھی قریدے تین سبمرینز یو ایس میں آئے اٹھارہ ڈروز قریدے تقریبا تین ساڑھے تین بلین ڈالر مجھے the financial side was a jet engine 414 کے جہاں deal ہوئی جنرل electric or hal کے بیچ میں اس کے financial details مجھے نہیں ملے but it is a big deal کافی بڑا deal ہے ہندرڈ سے زیادہ ڈالر کا وہ انجیں بنانے والے ہیں آئندہ چند سالوں میں and india will get to export those engines also so india is not not تپو آتما نر بھر بھنے کا بات آتما نر بھینے but it's going to become a defense manufacturer and export so made in india ka بھی کر رہا ہے so but it is har jaga the host country is benefiting ملٹی لائٹر فورمز میں یہ چائنا رشیا یو ایس کے جو اگرسیو اجندہ سے اس کے وجہ سے انڈیا is not able to push the global south agenda so that's why it is successful in bilateral dreams but not that successful in multilateral forms exactly آپ بالکل ٹھیک ہے لیکن سر ایک چیز اور یہاں پہ میں سمجھنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ کئی جگہ پہ کئی فورمز میں ہم نے دیکھا کہ بھارت آگے کی طرف جا رہا ہے چاہے وہ کوئی چیز پر چیز کرنے کی بات کر لیجئے جو آپ نے بتا ہی کئی چیزیں چاہے سممرین ہو یا اور چیزیں ہو تو ایک طرح کا نظر آتا ہے confident نظر آتا ہے economy کی وجہ سے اور یہی چیز کشمیر کو لے کر ہے کہ کشمیر میں جس طرح کی development کی جا رہی ہے کہ چاہے malls بن رہی ہو یا کچھ بھی تو even پاکستان میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اب انڈیا کو ہمارے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اب اس طرح سے جو ایک regular ایک ہوتی ہیں جنگیں منگیں ہوتی ہیں یا لڑنا وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اتنی زیادہ development کر کے اور tourist بھلا بھلا کے ایک impression جو ہے وہ بن جائے گا اس میں islamic countries بھی شامل ہیں جنہوں نے investment کی ہے تو سر آپ کے خیال سے جو اس وقت ایک دو دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے statement دیا کہ ہم جب چاہیں LOC کو cross کر لیں گے تو آپ کے خیال سے اس قسم کی statement کی ضرورت تھی کہ ایک طرف جو already strong نظر آ رہے ہیں پاکستان کے مقابلے میں اس کے بعد یہ statement دینا آپ کے خیال سے کیا صحیح ہے دیکھئے اس میں دو سوال ہے so we'll take them one at a time جہاں تک کشمیر کا سوال ہے i think the boat has left جہاں تک پاکستان کا سوال ہے کہ i think the game is over investments مسلم سعودی arabia اور united arab emirates نے انڈیا کشمیر انڈیا کے سائے کے کشمیر میں زیادہ investments کیے ہیں پانیز باتے آپ کے کشمیر میں right ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ it also tells you کہ یہ جو oic کو لے کر کشمیر کا مدہ پاکستان کا agenda تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے permanently right muslim countries are now closer to india than they are to pakistan especially important muslim countries سعودی arabia کو لے لیں ua ko لے لیں اور egypt کو لے لیں تو رہ جاتا ہے basically turkey کے علاوہ pakistan کے پاس i don't think has a muslim friend who is not more friendlier with india لیکن turkey wants to join the bricks turkey wants to join seo right india can block all of those things right so turkey کو basically جب ان کے applications آئیں گے membership کے لئے خاص ہو سے seo میں تو بہت turkey is very interested in that brits میں تو لوگ گن لیتے تھے turkey کو but formally saudi arab بھی وہاں پہ آنا چاہ رہا ہے they stop that pakistan wants to apply so but india is powerful in these forums so میرے خیال سے at some point turkey is also going to realize کہہ رہے یار it is time to abandon the pakistanی agenda and join the indian bandwagon تو ایک وہ چیز ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے اب دیکھئے for example یہ پلسطین کا مسئلہ دیکھے آم پلسطین کے جو ڈائسک ہو رہا ہے وہ بہت امیر ہے جو امریکہ میں رہتی ہے کینیڈا میں رہتی ہے جن کو سٹیزنشپس مل گئی ہیں تو کیا فلسطین ازاد ہو گیا تو کیا وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے i am not very sure کہ واپس وہ چلے جائیں گے right because اور جتنا بھی نیشنلزم کا فور رہے آپ کے باتوں میں لیکن جو material benefits کا جو فائدہ ہوتا ہے نا that is a different thing altogether right so جب کشمیر کی gdp پر capita پاکستان سے دو تین گناہ ہو جائے گی تو کشمیری کیا یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر پاکستان میں جائیں گے پھر وہ corrupt leaders ان کو لوٹ لیں گے جتنی بھی طرف ہی ہوئی ہے تو ہمیں hypothetically ہوگا تو نہیں ہمیں hypothetically لوگوں کا جو ہے تو سوچ میں فرق ضرور آ جائے گا کہ we are happy here we are happy here we are safer here violence اتنا کم ہو گیا ہے اور investments ہو رہے ہیں بھائی tourism دیکھیں آپ کشمیر میں domestic tourism میرے خاص دے کچھ دو تین million لوگ گئے پچھلے ساتھ two point seven million یا four point seven million مجھے اچھی طرح figure یاد نہیں آرہا 47 لاکھ لوگ گئے ہیں کشمیر تو ظاہر ہے کشمیریوں کا فائدہ تو ہوا ہوگا نا of course ہم بورٹس میں رہ رہے ہیں کھا رہے ہیں وہاں پہ so the local economies should be growing well so i have a feeling کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جہاں تک کہ پاکستان کے طرف جو sympathetic جو بھی تھا پہلے کشمیر میں i don't think that is going to continue to some extent اور جہاں سے loc کی بات ہے میرے خلاق سے it was he was saying راجناتھ سنگ جو بات کہہ رہے تھے وہ وہ کارگل کو لے کر جو ویجائے ڈیوست منا ہے اس context میں انہوں نے کہا تو کارگل میری خود کی position is much more aggressive than india's position اس پر میں نے فقر فقر کے ساتھ بات کی ہے اور میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں رکھتا تھا تو کارگل کے وقت انڈیا نے واپس جو پاکستان نے جو گھس کے جو چیزیں occupy کر لی تھی جب وہ ساری چیزیں خالی ہوئے تو انڈیا stop بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے طرف سے دباؤ پڑا اس لیے انڈیا but i would not have stopped it was a very good excuse پاکستان نے آپ کو already بہانہ دے دیا تھا کہ آپ واپس اور گھس جاتے واپس جتنا کشمیر یا پیو کے جو بھی ہے وہ واپس جتنا لے سکتے لیتے ایک آز ہفتہ اور چلا لیتے جنگ and taken more you know so that is probably what he is referring کے اگر آپ ہم کو موقع دیں گے تو we will be far more aggressive in our response لیکن سر کارگل تو ایک بہت بڑا بلندر تھا پاکستان کی طرف سے مجھورٹی لوگ یہ یہ believe رکھتے ہیں even myself i think it was a blunder مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساری جنگیں blunders کی ہیں لیکن یہ تو بہت بڑا تھا یہ تو ایسا تھا جس کو فوج تک مان گئی کہ blunder ہے باقیوں کو فوج نہیں مانتی نا اس کو فوج نے بھی accept کیا ایک تو ایک you must understand rajnath singh کا statement in the context کہ modi نے کہا کہ this is not an era of war اس کا مطلب india is not going to initiate اب بس موقع نہ دے سمجھے آپ i have a feeling کہ اگر ایک چھوٹے موٹی بے خوفہ نہ دے ایک دس پندرہ جہادیوں کو بھیجا دیا آپ نے یہاں پر انہوں نے بمباری مار کے پاندس کو ماریا that that excuse might be enough for india to say this is a self-defense preemptive move لیکن جہاں تا کہ کارگل کا سوال ہے it is i think you are right the most biggest mistake that pakistan made after 71 اور وہ غلطی یہ ہے کہ it is a turning point کارگل کے بعد سے india کی economy went up 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 pakistan کی down in fact اس سے پہلے تھوڑا شروع ہو گئی already down آپ کی economy already down ہو رہی آپ اسے صورت میں جنگ شروع کر رہی it was kind of from every perspective it is kind of stupid in fact میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ پیچھلے دو تین دن سے جو کارگل کے بارے میں discussions ہو رہے تھے so i was thinking کہ میں اس پہ case study اپنے student کو کرواؤں گا کہ this is how you do مطلب وہ کہتے ہیں this is how the cookie crumbles work جو کہتے ہیں جی ہاں یہ اس کو کہتے ہیں کہ pissing in the wind آپ ہوا میں اگر جا کے موتیں گے تو آپ ہی کے اوپر آکے وہ گرے گا that is what happened to pakistan میرے خواہ سے مشہرہ صاحب کا یہ plan تھا کہ میں یہ خوفیہ طور پہ زمین خفزہ کرلوں گا اور پھر جب جنگ شروع ہو جائے گی then we'll bring america in to stop the fight so ceasefire ہو جائے گا but we would have taken some land from india and then we will demand discussions on all of kashmir to give that land back سمجھے رہا یہ ان کی planning کی and it completely backfired fully اور اس میں ایک بہت ہی کافی سنگین چیزیں ہوئیں پاکستان started moving its nuclear weapons towards the border اور bruce rydell کہتے ہیں کہ the u.s had imaging evidence اس زمانے میں کہ پاکستان was moving its weapons when clinton started talking لیکن بعد میں مشہرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو nuclear delivery systems they were not functioning that was a bluff اگر india first strike کر دیتا تو اگر india they are moving their weapons let's hit them first لیکن india نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ کبھی بھی first move نہیں کریں گے یہ یہ تو وہ پرانی india ہے کیوں why would you want a second strike اگر آپ کا ایک شہر چلا گیا آپ کے پاندھر تزا لوگ مر گئے تو کیا آپ you are going to wait بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ دنیا میں صرف دو بار nuclear powers کے بیچ میں conventional جنگیں ہوئیں ایک ہی ایک کارگل ہے مقابل ہے ڈیو آگا سکسٹی سیون میں چائنا آہ سکسٹی یا سکسٹی سیون میں چائنا اور رشا کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی تھی بارڈرس پر جس کارگل کی طرح تھی تھی دیدہ دہ انہی چوچیز جہاں پہ نکلیئر چوچیز کی بیچ میں conventional fighting ہوئی تھی خدا کا شکر ہے کہ انہی ناں سیرہ جان اور مال کا نقصان ہوگا ہے انویرمنٹ بہت نقصان ہوگا ہمارے پاس پیچھلے نو سال سے ہر سمر ہر سال سے ہر سالے پہ رہے بہت نوکل ہی ایک بہت نوکل ہی ہے اے ایسا بہت نوکل نہیں ہونا چاہیے بڑی خوفناک چیز ہے اور مجھے تو خیارہ بھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں اور کس لیے جو ہیں یہ نوکلیر بلکل نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن بلکل ہندوستان پاکستان کو ابن سے رہنا چاہیے یا جو آپس میں ویسے تھوڑا بہت زبانی ایک چلتا رہتا ہے اس کی خیر ہے مگر اس کے سمجھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مگر صاحب خیر دیکھئے انڈیا میں ایسا ہے کہ there is a sacredness to the land ساری کا سارا 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 پلانیٹ is is god's یہ اللہ کی بنائیوی دنیا ہے اللہ کا بنائیوی پلانیٹ ہے اس لئے آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سارا پلانیٹ ہے مسجد مسلمان اس طرح ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنا مطلب اتنے بے خوفانہ حرکتیں to fight for kashmir as if it is some kind of a sacred thing i find it very stupid اور جو آپ کے پاس کشمیر کا حصہ ہے اسے کونسا سوال کے رکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے i agree sir because واقعی میں اس میں ہم نے نہ کوئی development کروائی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے وہ کشمیر کے لوگ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے خوش ہیں یا رہنا چاہتے ہیں i totally agree with you اگر بچے اسی کے ہیں then she can't be a spy مطلب اتنا کیا اپنے بچوں کو آپ sacrifice کر دیں گے for geopolitic اور سر یہ بھی دیکھئے کہ جو سر یہ بھی دیکھئے آپ اپریشیئیٹ کیے پاکستان کو کہ جو آپ کی طرف سے آئی ہیں جو اپنے دو بچے چھوڑ کر آئی ہیں ہم ان سے وہ ڈرون کیمرے کے ساتھ ان کی ویڈیو بن رہی ہے گانے چل رہے ہیں بہت نہیں کیا ہو رہے ہیں اور اُدھر آپ کی طرف جو ہے وہ جی بھابی بن گئی ہیں ان کے اوپر بھی سانگز بن رہے ہیں اب مجھے لگ رہے ہیں کوئی اور ہی طرح کی کام شروع ہو گئے دونوں سائٹ پر سارے ڈسکشن میں میں نے ایک چیز نہیں سنی کیا اس کا نام سیما ہیڈر اگر اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا تو اس کا پاکستان میں کیا ہوگا دانی سان I don't know so that is an interesting question so I think humanitarian grounds say if they can prove that اگر india are convinced ہو جاتا کہ she is not a spy then they should give her some kind of amnesty ورنہ اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے آج سر ایک اور نیوز تھی کہ ایک چائنیز جو ہیں وہ آگئی ہیں پاکستان پھر ایک اٹالین ہے وہ پاکستان آگئی ہیں تو میں نے کہا یہ ساری لڑکیاں ہی باگتے ادھر ادھر ہو رہی ہیں کوئی لڑکے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ہندوستان چلا جائے یا ہندوستان والا ادھر آجائے یہ ساری ہمت جو سریف اور سریفی ملز دکھا رہی ہیں ادھر ادھر جائیں نہیں نہیں آپ دو تین دن پہلے پارلیمنٹ میں جائشنکر صاحب سے سوال اٹھایا گیا about people giving up india's citizenship تو اس میں there are i think more than hundred indians who have given up indian citizenship and taken pakistani citizenship اور پاکستان کے بھی چند لوگ ہیں who gave up pakistani citizenship and took up indian citizenship پچھلے دو تین سال کا ہی data ہے وہ آپ دیکھیں اگر آپ google کریں 87,000 indians give up indian citizenship تو شاید وہ pop up ہو جائے گا پورا کا data سو میں وہ دیکھ رہا تھا because they must be doing it legally nobody's paying attention پاکستانیس تو کئی آپ کو یاد ہے وہ بوٹ جب دوب گئی تھی پاکستانی مرد جاتے ہیں پھئی نہیں سر وہ کام کے لیے جا رہے تھے کام کے لیے جا رہے تھے وہ love story کے لیے نہیں جا رہے تھے ہاں کے عشق ہے وہ ہاں کے عشق ہے وہ تو سر right ہے ارے کہ ہونا چاہیے میرے خیال ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن ملکل سر ایسے جنگیں لڑنے سے یا برائی کرنے سے بیٹر ہے کہ کسی سے دوستی کر دیجئے دنیا is full of Lailas but there are no much news even sir میں نے تو اپنے show میں کہا کہ بھائی سرہ کتنی news آ رہی ہیں کہ میں سوچ رہا اس کو cover کرنا چھوڑ دوں کہ ہی ایسا نہ ہو کہ میں بھی بگڑ جاؤں کیونکہ بار بار اسی طرح کی news non-stop چل رہی ہے یہ میں پہلی بار بات کیا ہے اس topic تا میں نے بہت آوائید کہ I didn't want to get into this micro geopolitics but sir interesting جو بھی interesting thank you so much thank you very much thank you